بلکل صحیح پوائنٹ ایکن امین صاحبہ ظاہرے جو آج کل کے شاعر ہیں ان کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اقبال کی شاعری بہت وسیع شاعری ہے وہ صرف شاعری نہیں ہے بلکہ ایک پیغام بھی ہے ایک میسج بھی ہے ایک نصیت بھی ہے ظاہرے نہ صرف نصیت ہے بلکہ آگے آنے والے روشن دنوں کی امید بھی ہے خاص طور پر ہم فلسفہ خودی کی بات کریں اس میں سمجھنے کے لیے بہت بہت وائیڈ آنگل ہے تو آج کل کی جمعید شاعر ہیں خود آپ کیا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے شاعری سے ایک بال کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا اور ساری قوم کو یوم ولادت اقبال بہت مبارک ہو ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اقبال نے جو خواب دیکھا ہم اور آپ وہ خواب جی رہے ہیں آپ نے جو بات کی ہے وہ یقیناً بڑی اہم ہے علامہ اقبال کی پوری شاعری ان کے آفاقی ذہن کی آئینہ دار ہے کہ وہ ایک جینیس انسان تھے اور ان کی اگر ہم زندگی کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو سیالکوٹ میں پیدا ہوا اس نے ما شاء اللہ کہاں تک تعلیم حاصل کی اور پھر جب بیرون مل گئے تو تین سال میں تین بڑے اداروں سے تین بڑی ڈگریان حاصل کی تو وہ ایک غیر معمولی ذہن رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نہایت درد مند دل بھی رکھتے تھے تو انہوں نے اپنے اہد کا بغور مطالعہ کیا پھر ان کے ہاں تاریخی شعور بہت زیادہ ہے جو گزشتہ صدیوں میں بڑے بڑے واقعات ہوئے اس کا ادراک بھی انہیں ہے جو صدی یعنی بیسویں صدی ان کو ملی تھی اس میں کس طرح انسانی فکر اور عمل میں تبدیلی آ رہی تھی زندگی کو سوچنے اور زندگی کو گزارنے کے آداب میں کیسی تبدیلی آ رہی تھی علامہ اقبال اس کو بھی بہت غور سے دیکھ رہے تھے اور اپنی شاعری میں اس کا بڑا خوبصورت اظہار کر رہے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ علامہ اقبال نے خود یہ کہا کہ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم رازے درون میں خانہ تو ان کے اندر تو وہ جو درد مندی تھی اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا جائے اور آزادی حاصل کی جائے یہی وہ جذبہ تھا جس نے ان کی شاعری کو اتنا اثر انگیز بنا دیا تھا کہ آج کا شاعر سچی بات تو یہ کہ اب اقبال دوسرا کوئی پیدا ہو نہیں سکتا علامہ اقبال ایک ہی تھے اور ان کی عظمت ہمیشہ رہے گی لیکن یہ تیہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ایسا کوئی مقصد اپنے سامنے رکھیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے مطالعہ مشاہدہ دردمندل اور آپ کا ذہن جو پوری دنیا کو غور سے دیکھ سکے جہاں تک آپ نے خودی کی بات کی تو علامہ اقبال کی شاعری میں تمام چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں آپ خودی کی بات کریں آپ شاہین کی بات کریں آپ عمل پیہم کی بات کریں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ٹوٹیلٹی میں اقبال کی شاعری پڑھنی ہوتی ہے اور وہ خودی پر سب سے زیادہ زور اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا ماننا ہے جو سچ بھی ہے کہ جب تک آپ شعور حاصل نہیں کرتے احساس ذات کی بلند ترین سطح پر نہیں پہنچ جاتے وہی خودی ہے تو جب تک آپ خودی حاصل نہیں کرتے ہیں آپ اشرف المخلوقات کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ نائب خلیفہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس دنیا کو تسخیر کرنے کا حق مل جاتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا اصل بات یہ ناصرہ صاحبہ یہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کی ہمارے بچے آج کل بس یہی جانتے ہیں کہ لپے آتی ہے بن کے تمنا میری بس یہی ہمیں پتا ہے ہم اپنے بچوں کو سکوم میں پڑھا دیتے ہیں کون ہے قومی شاعر ہم بتا دیتے ہیں یہ جی علامہ محمد اقبال لیکن اس کے آگے ہم نے ان کی وہی بات کہ ان کو سمجھنے کی اپنی بچوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی متعلقے سے ہمارے بچے بہت دور ہو گئے پڑھنا تو چھوڑی دیا ہے بچوں نے اب ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو اس چیز پر لگائیں اور کس طریقے سے بتائیں کیا طریقے کار ہونا چاہیے ناصرہ صاحبہ اصل میں ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ بچوں کو شعور ہی نہیں ہے اور ہمارے نساب میں جو علامہ اقبال اور قائد آزم کے بارے میں ایک نہ ایک ضرور مضمون ہوتا ہے وہ پیدا کہاں ہوئے مکتب میں گئے سکول گئے اس کے بعد مرے کالج گئے اس کے بعد گورنمنٹ کالج گئے اس کے بعد تین سال رہے انگلستان گئے ہائیڈلبرگ گئے اور انہوں نے وہاں سے کیمریج سے ڈگرییاں حاصل کی اور پھر وہ واپس آ گئے اور بازار حکیمہ میرے حائش پذیر ہو گئے اب اتنی بات کرنے میں کچھ پتہ نہیں لگتا کہ ان کے افکار کیا تھے ان کا پیغام کیا تھا حالانکہ سارا ان کا جو کلام ہے طرف مخاطب ہے اور جو آپ نے لپے آتی کا ذکر کیا اگر یہ لپے آتی جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں اگر اس کا مفہوم صحیح طریقے سے جان لیں اور تمام اسادزہ ان کو سمجھا دیں تو یہ نظم تو از خود ایک بہت بڑی لوگوں کو جذبہ دلانے والی نظم ہے یا دعا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بارڈی نے موڈی نے جو کشمیر مقبوضہ ہے جس کو اب انہوں نے الہاق اس کا کر لیا ہے ہندوستان سے وہاں انہوں نے ختم کر دی ہے یہ دعا پڑھنے کا اور نے کہا جی یہ کفریات پر مبنی ہے یہاں بچے نہیں پڑھے گئے تو یہی اگر پڑھ کے اور اس کا مفہوم جانے تو کوئی ایسی بات نہیں دیکھئے زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے جالہ ہو جائے ایک ایک جو اس کا شعر ہے آپ دیکھیں کہ یہ درد مندی ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت ہو میرا کام غریبوں کی ہمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا لیکن یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور اقبال نے تو جو بھی فرمایا ہے نا وہ نوجوانوں کو پڑھایا اور جب جاوید کو مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ میرا پیغام ہے تمام نوجوان آنے ملت سے اب تو 64 فیصد ہماری آبادی ہے ہی نوجوانوں کی انہوں نے ہی اپنی امانتیں جو ہے وہ دے کے ان لوگوں کو برسر اقتدار لانا ہے جو آئے ہیں اور تین ادوار میں ہمارے یہاں کہنے میں تو جمہوریت آئی ہے لیکن جمہوریت کا مطلب سمجھانا یہ کون سمجھائے ان کو کہ جمہوریت کا مقصد یہ ہے خالی ووٹ دے کے ایک طرف ہو جانا تو نہیں ہے یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیا ہے اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے پھر فرماتے ہیں نوجوانوں کو یہ آپ جو کی روانی یہ ہم کے ناری خاک میری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ ادھر نہ دیکھ ہے جوان عزیز ادھر دیکھ کہ امڑتا ہے جوش درو سے فوارا تو یہ نوجوانوں کو عشق کا دیتے ہیں سبق خودی کا سبق دیتے ہیں میں تو کوئی عالم نہیں ہوں اقبال کی کیونکہ میری تو اتفاقی رشتہ ہے میرے لیے عزاز ہے لیکن بالکل بالواستہ سا ہے لیکن فلسفی سمجھا سکتے کہ خودی سے ان کی کیا مراد تھی عشق سے ان کی کیا مراد تھی اور یہ سب باتیں اگر بچوں کو سکول کے نساب میں سمجھائی جائیں یا والدین ان کو گھر میں سمجھائیں ان کو وقت دے تو پھر ہی بچے جو ہیں وہ شعور حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں اپنا حصہ کیسے ڈال رہا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سلطان صاحب یہ جو بات ناصر صاحبہ نے کی کہ نساب میں چیزوں کو شامل کریں نہ صرف شامل کریں بلکہ اساتذہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سمجھائیں بھی صرف رٹہ نہیں لگوانا ہمیں اقبال کی شائری کو ہم نے سمجھانا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اس پیغام کو جو اس کے اندر پوشیدہ ہے تو کیا کیا جا رہا ہے ہم اگر دیکھیں ہمارے جو تعلیمی نساب ہے اس میں کیا ان چیزوں کو شامل کرنا اساتذہ کا فرض ہے کہ ان چیزوں کو نہ صرف سمجھانا یا صرف یہ بتا دینا کہ ہمارے قومی شائر کون ہے کتنا فرض بنتا ہے اساتذہ کا بھی والدین کا بھی جی بنیادی طور پہ تو اس کے اوپر اساتذہ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وہ پیغام اقبال بچوں کے اندر آسان طریقے سے منتقل کر سکتے ہیں مجھے اگر آپ کی آڈینس معاف کرے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم جس طریقے سے اقبال کو اپنے نساب میں پڑھا رہے ہیں ہم اقبال کو اتنا مشکل شائر بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ اقبال سے بجائے تعلق جڑنے کے اقبال سے لا تعلق ہو رہے ہیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری لینگویج کی اندر بہت بڑی بڑی چینجز آئی ہیں تاریخ کے دورانیے میں بہت تبدیلی آئی ہیں تو اقبال کو اس طریقے سے پڑھانا چاہیے کہ لوگ اپنے آپ کو اقبال کے قریب محسوس کریں جس طریقے سے جسٹس صاحبہ نے مثال دی کہ وہ ایک ہم نے بھی پانچویں جماعت میں رٹہ لگایا تھا کہ اقبال کے ولادت سے لے کے وفات تک کس طریقے سے وہ کہاں گئے تو اب رٹے کی بجائے ایسی بات کی جائے جو ان کے دل کے اندر اترے اس کے اوپر کچھ اداروں نے کافی اچھا کام کیا ہے بہت اچھا سلیبس اس کے اوپر مرتب کیا گیا ہے اقبال اکیڈمی نے اس پہ کافی اچھا کام کیا ہے تو ضرورت ہے کہ وہ سلیبس جو مرتب ہو رہا ہے اس کو آگے لائے جائے دوسری ایک اس کے اندر بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اقبال صاحب کی جو افکار ہیں خاص طور پر نوجوانان ملت کی تربیت کے حوالے سے ان کے یہ تمام کانسپٹ جن پہ بات ہوئی ابھی خودی ہے عشق ہے فکر ہے بلند پروازی ہے شاہین ہے اس کے اوپر بہت سی اقبال کی ایسی نظمیں ہیں جو ڈرامائی صورتحال میں ہیں یا ڈائلاغ ہیں لوگوں کے ان کے اوپر سکولز میں کالجز میں ٹیبلوز ہونے چاہیے مثال کے طور پر میں دو سیجیشنز دیتا ہوں ایک اقبال کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اقبال کی سیاسی فکر کا عروج اس نظم کے اندر ہے وہ ایک ڈرامائی انداز میں لکھی ہوئی ہے جس میں ایک مجلس سجدی ہے اس کو ایک بندہ پریزائیڈ کر رہا ہے تو ہمارے تعلیمی اداروں میں اگر اس طرح کی چیزوں پر ٹیبلوز بنائے جائیں تو نوجوانوں میں بڑی اچھی آپ نے بڑی اچھی بات کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے